اس لیے کہ عام شکایت یہ ہے کہ مذہبی لوگ معاملات میں اچھے نہیں ہوتے مسجدیں بنوائیں گے، مسجدوں میں خارین بچوائیں گے وہاں پر فانوس لگوائیں گے، سب کچھ کریں گے مدرسوں کی خدمت کریں گے، علماء کی خدمت کریں گے لیکن معاملات، تجارت، کاروبار، بین الانسانی تعلقات عام شکایت ہے اس کی وہ پروانے کرتے ہیں حقوق العباد کا لحاظ نہیں تو حضور نے ایک مرتبہ پوچھا صحابہ سے اتدرون من المفلس تو ان جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے صحابہ نے جواب دیا حضور ہم اس شخص کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے ہم کہے گے روپیہ پیسہ نہیں ہے فرمایت نہیں میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو بہت سی نمازیں لے کر آئے گا بہت سے روزے لے کر آئے گا بہت سے حج لے کر آئے گا بہت سے عمرے لے کر آئے گا لیکن اس کے ساتھ ایک قدشت نمہ حاضر فلان شخص کو گالی دی تھی واقعلا مال حاضر فلان شخص کا مال کھا لیا تھا فلان شخص پر تومت لگائی تھی اب وہ سارے دعوے دار آ جائیں گے اللہ اس نے میرے ساتھ لے کیا ٹھیک ہے بھئی اس کی نمازیں تم لے جاؤ اور تو کچھ ہے نہیں کوئی کرنسی تو ہے نہیں وہاں نہ ڈالر ہے نہ یورو ہے کچھ بھی نہیں آمال کی کرنسی ہے دیکھیں تم لے جاؤ کوئی اور دعوے دار آیا روزہ وہ لے گیا اس کے پاس کچھ نہیں رہا ہے دعوے دار اب بھی باقی ہیں اب ان کے گناہ جو ہے اس کے حساب میں پڑھنے شروع ہو جائے گی یہاں تک کہ دوسروں کے گناہوں کے گوش تلے دب کر وہ جہنم میں چھوکیا یہ مفلی